بسم اللہ الرحمن الرحیم طرف جا رہا ہے اور اگر اس کو نہ سبھالا گیا اور اس وقت جو کرپٹ اور غیر آئینی غیر قانونی غیر جمہوری جو اس وقت بیادت مسلط ہو چکی ہے اگر اس کو نہ ہٹایا گیا اور اس کے خلاف ایک آئینی جمہوری پرمن جد جہود لیکن سٹران قسم کی مضبوط قسم کی جد جہود شروع نہ کی گئی مزہمت نہ کی گئی تو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ پاکستان کی سلامتی کو بھی خطرہ ہے اور پاکستان بہت زیادہ مسائل میں گھر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان آلڈی جو پچھلے ستائیس ماہ میں پاکستان کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا اس کی وجہ سے پاکستان کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکلی ہو چکی ہیں سیچویشن اس وقت یہ ہے کہ بار بار یہ جو غیر جمہوری غیر آئینی غیر سیاسی اور جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے ان کی وجہ سے اس وقت جو منڈٹ چور مسلط ہیں یہ سب کے سب پھنس چکے ہیں اور بڑے برے طریقے سے پھنس چکے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے ستائیس ماہ میں آئین شکنی کے اتنے امبار لگا دی ہیں کہ یہ جیسے ہی یہ سارے کا سارا سسٹم زمین بوس ہوگا تو ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا اور ان کی طرف آئین آئین کا شکنجہ جو آئینی شکنجہ قانونی شکنجہ وہ بڑھے گا اور ان کے سارے گریبان ان کی گردنیں جو ہیں وہ آئین کے نیچے آئیں گی اور آئین اور قانون جو ہے وہ اپنا راستہ چنے گا اور ان کو سزائیں ملیں گی اس لیے یہ کچھ بخلا گئے ہیں بہت زیادہ بخلا گئے ہیں ضرور سے زیادہ بخلا گئے ہیں اور ان کو اپنے کرتوت نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو کھیلا گیا امپورٹڈ ون سے لے کر امپورٹڈ سرکار سے لے کر تو کاکر سرکار کاکر سرکار نقوی سرکار اور اب جو ہے وہ منڈٹ چو سرکار جو ہے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے پچھلے ستائیس ماہ میں اتنی دفعہ آئین شکنی کی گئی اتنی دفعہ آئین توڑا گیا کہ اب ان کو اس بات کا ان کو ایک سیاسی موت نظر آ رہی ہے اور ایسی موت نظر آ رہی ہے جو قانون اور آئین جو ہے وہ خود اپنا راستہ متعین کرے گا اس لیے دو تین باتیں بہت ضروری ہیں کہ ہمیں مضاحمت کرنی چاہیے اور مضاحمت پولٹیکل سٹرگل کرنی چاہیے اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اب جہاں جہاں بیٹھے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں پوری دنیا میں اور یہ کام ہونے سے روکیں کیونکہ ابھی تک جو اس وقت سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ ہے اونرابل ججز عدلیہ عدلیہ نے مضاحمت کی اور سب سے پہلے چھے اونرابل ججز آئے پھر اور ججز آئے پھر ڈسٹرگ کوٹس کے ججز آئے سب کے سبائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا فیصلہ دے دیا اور قاضی صاحب جو ہیں وہ بلکل وہ ان کو مایوسی ہوئی اور ان کو اوپن کورٹ میں فل کورٹ میں شکست ہوئی اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس شکست کا بدلہ کیسے لیا جائے اس شکست کا انتقام کیسے لیا جائے کیونکہ جتنے بھی اونرابل ججز تھے وہ سب کے سب ان کے ساتھ نہیں ملے اس غیر آئینی اور غیر قانونی کام میں کیونکہ انہوں نے بلکا نشان واپس لیا ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنے کی سازش کا حصہ بنے اس پلیننگ کا حصہ بنے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ ایک پلین تھا تو بہرحال اب وہ پکڑے جا چکے ہیں اور پھر وہ ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے ایک غلط کام کرنے کی ایک ایکسٹینشن کی خاطر بہت سارے غلط فیصلے دیئے اور وہ ابھی تک دے رہے ہیں اور اب ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ قریب تر ہے لیکن پازی صاحب جو ہے وہ ابھی تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور ابھی افٹس کیے جا رہے ہیں انہوں نے اکتوبر میں ریٹائر ہونا ہے اور اکتوبر میں ریٹائر ہونے سے پہلے پہلے وہ آخری حد تک آخری حد تک وہ اٹیمپٹ کریں گے کوشش کریں گے اور ابھی بھی کر رہے ہیں ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور وہ کل رات یہ خبر ہوئی اس کا مقصد کیا ہے خبر پہلے تو خبر سن لیں پھر اس کے مقاصد بتاتا ہوں کیونکہ ان کے حالات و واقعات جہاں وہ پاکی خراب ہو چکی ہیں مقصد کیا ہے ان کا پہلی خبر ہے کہ ایڈ ہاک جیڈیز سپریم کورٹ کے چار ایڈ ہاک جیڈیز لگائے جا رہے ہیں ریٹائر جیڈیز کو ایڈ ہاک جیڈیز لگائے جا رہا ہے اب یہ جیڈیز کون ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ کون ہیں ایک سائٹ پر رکھتے ہیں لیکن مقصد کیا ہے مقصد ہے کہ چار کیوں لگائے جا رہے ہیں یہ بھی اگلا سوال ہے کہ چار جیڈیز کیوں لگائے جا رہے ہیں چار جیز اس لئے لگایا جا رہے ہیں کہ ابھی فل کورٹ کا فیصلہ آیا اور فل کورٹ میں آٹھ اور پانچ کے حساب سے فیصلہ دے دیا اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ ہوا اور مخصوص نشستیں ان کو الوٹ کی جائیں گی پاکستان تحریک انصاف ایک بقاعدہ طور پر سیاسی جماعت تھی اور ہے یہ جو جملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلے کا یہ ان کے دل اور دماغ کو انہوں نے چلنی کر دیا ہے اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت تھی اور ہے اس جملے نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اور انتقام بغض حسد یہ سب کچھ آگیا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نا طاقتور تو ہم ہیں اقتدار ہمارے پاس اختیار ہمارے پاس اقتدار کے ایوانوں پر ہمارا قبضہ پاور کوریڈورز پر ہمارا قبضہ یہ ہوتے کون ہیں کہ آئین اور قانون کی بات کریں اور ہمارا جو پلین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دمولش کرنا ہے اور یہ اس کے پلین کے برقس یہ جناب لے آئے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف تھی اور ہے یہ نہیں ہو سکتا اور مخصوص نشستیں ہم نے اس لیے اچھی نہیں تھی ان سے کہ دو تہائی اکثریت ہو اور ایک بہت زیادہ آئین آئین کو توڑا جائے آئینی طریقے سے توڑا جائے جمہوری طریقے سے توڑنے کی کوشش کی گئی آئین کو آئین شکنی کو اس کے سامنے راستہ اس کے سامنے بند بند دیا گیا ہے وہ نہیں ٹوٹ سکتا آئین آئین کے ساتھ یہ کھلوار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس دوتی ہے یہ خصریت نہیں ہے پھر انہوں نے یہ کیا کہ سپریم جو جج ان کو پاکستان تحریک انصاف کے عراقین کو ڈرائیا دھمکایا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا سرٹیفیکیٹ نہ دیں وہ بھی کامیاب نہ ہوئے کیونکہ اب تک فورٹی ون جو آزاد امید دوبار کے طور پہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان میں سے تھرٹی ایٹھ تھرٹی ایٹھ تھرٹی نائن نے اپنے پیپرز دے دی ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے دے دی ہے حلف نامیں دے دی ہے تو اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے انٹیکس دوبارہ سے سٹیبل ہو گئی اور ایک پارلیمانی پارٹی اور سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی کے طور پہ وہ قومی اسمبلی میں آ جائے گی اور اس ساری اس چیزوں کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ آٹھ پانچ کا فیصلہ آیا تھا اب یہ چاہ رہے ہیں نمبر ایک انہوں نے اعلان کیا ایک تو یہ کہ رویو پیٹیشن فائل کر دی نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی اس فیصلے کے خلاف اس میں ان کا کچھ نہیں ہونا لیکن یہ چاہتے کیا ہیں کہ اس میں جب نظر ثانی کی درخواست دائر ہو جائے تو اس کو کہیں کہ یہ اس کو ہم اپیل کے طور پر لیں اور اپیل کے طور پر لیں تو پھر بڑا بینچ بنایا جائے اور وہ بینچ بنایا جائے جنہوں نے یہ فیصلہ نہیں سنا اور ان ججز کو بٹھایا جائے اب وہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ آٹھ پانچ کا ہے پھر نو گیارہ کا فیصلہ ہے گیارہ دو کا فیصلہ ہے پھر زیرو تیرہ کا فیصلہ ہے تو اس لیے یہ ایک بخدائے ہوئے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ایک اور انہوں نے اعلان کیا ہے اور وہ اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف پر پبندی لگانے جا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف پر پبندی لگانے کے لیے ultimately کیا ہے ultimately decision جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کا ہے یہ reference بنا کے سپریم کورٹ کو بھیج سکتے ہیں فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے وہاں پہ سارے arguments ہونے ہیں دلائل ہونے ہیں سب کچھ وہاں پہ ثبوت رکھے جانے ہیں وہاں پہ ایسا کوئی ثبوت ہے نہیں ابھی تک کسی عدالت سے کوئی سزا نہیں ہوئی کوئی trial مکمل نہیں ہوا کوئی چالان مکمل نہیں ہوا جس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ سیاسی جماعت جو ہے یہ دہشتگردی میں ملوث ہے یہ کسی اور anti-state activity میں ملوث ہے ایسا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ڈنڈے کے زور پہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ماضی میں بھی یہ سپریم کورٹ پر حملہ کر کے ججوں کو ڈرا کر دھمکا کر برائی کر کے خرید کر یہ سب کچھ کر چکے ہیں لیکن اس طفعہ یہ نہیں ہو رہا ان کو یہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہائی کورٹ کے ججز کڑے ہو گئے پھر ڈسٹک کورٹ کے ججز کڑے ہو گئے انہوں نے بھی اپنے اوپر ہونے والی ظلم اور زیادتوں کے بارے میں بتا دیا جو پریشر اور بلیک میلنگ کی وہ بھی بتا دیا یہ ساری چیزیں آنے کے بعد اب ان کے پلے کیا رہ گیا ہے ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ دوبارہ سے غیر آئینی غیر قانونی کام پریں اور بلڈوز کرنے کی کوشش کریں سسٹم کو اور سسٹم پر چڑھائی کریں اس لیے اب انہوں نے یہ کیا ہے غازی صاحب نے کیونکہ یہ مری پلین آپ کے ذہن میں رکھے گا جو مری میں نواز شریف صاحب کی شباز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک ملاقات دوسری ملاقات کچھ ملاقاتیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں کچھ ملاقاتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کون کون جا رہا ہے کیسے کیسے جا رہا ہے اور کس گاڑی میں جا رہا ہے وہ سارے کی ساری باتیں معلوم ہیں ایسا نہیں ہے کہ رہست پاکستان ان ملاقاتوں سے آگاہ نہیں ہے یہ جو چند افراد ہیں افراد چند جو ہیں یہ چند جو ہیں وہ مل کر ایک سادشی تانہ بانہ بن رہے ہیں اور ان چند افراد کو چند انڈیویجلز جو اپنی اختیارات کو اپنی سیٹوں کو اپنے منصف کو اپنے عہدوں کو نجائز استعمال کر رہے ہیں خلاف آئین خلاف قانون نجائز استعمال کر رہے ہیں اور یہ مل بیٹھ کر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ملاقاتوں میں یہ سارے کا سارا کر رہے ہیں کون کس کا پیغام آتا ہے اور وہ مری پہنچتا ہے اور پھر مری سے واپس آتا ہے کس کے ہاتھ آتا ہے کوئی بھی نواقف نہیں ہے سارے واقف ہیں اور وہ مومنٹ نوٹ کی جا رہی ہے تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی کہنا چاہیے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا دیکھ رہا ہے تو بھارت علم بھی ہے اس لیے کل انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بندی لگانے کا فیصلہ کیا پھر ریو پیٹیشن یہ پہلے اعلان ہوئے اس کے بعد پھر جو اگلا آیا وہ آیا جہاں چار ججز جو ہیں اڈھاک وہ لگائے جا رہے ہیں ریٹائر ججز اور یہ سپریم کورٹ کے ریٹائر ججز ہیں سارے کے سارے اور ان کے نام سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ کل یہ خبر میں نے ہی ٹوئٹ کے ذریعے سب سے پہلے دی اور وہ سارے کے سارے لیٹر جو ہیں وہ قاضی صاحب لکھ چکے ہیں اور قاضی صاحب نے انہوں نے فوری طور پر جمعہ کو اجلاس بلا لیا ہے اور جلدی بہت زیادہ ہے قاضی صاحب کو کہ جلدی جلدی یہ کام کرنا ہے اور اس میں جناب سردار تارک مصروف صاحب ہیں ابھی ریٹائر ہوئے اور ریٹائر ہو کے ہیں فیصلہ دیا تھا کہ ملٹری کورٹ میں سیویلینز کو سیویلینز کا ٹرائل جو ہے آلاؤ کر دیا تھا اور انہوں نے یہ کام کیا اس کے بعد وہ اس کے حق میں ان کو دوبارہ انہوں نے کہا دی کہ آپ ان کو اپوائنٹ کیا جائے ایڈ ہاؤک جیش کے طور پر ریٹائر جیش ایڈ ہاؤک جیش اس کے بعد دوسرے نام ہیں جناب مشیر آلم صاحب اور مشیر آلم صاحب کا بھی بیگراؤنڈ وہی ہے ریٹائر ہیں اور مقبول باقر صاحب جسٹس مقبول باقر صاحب کون ہیں ابھی نگرام وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے اور اس میں کوئی جلسہ نہیں ہونے دیا کوئی کچھ نہیں ہونے دیا پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ان کی رائے جمہوریت اور آئین کے بارے میں ان کی رائے بڑی بازے ہیں وہ سی ایم رہ چکے ہیں اور وہ پاکستان پیپلس پارٹی کے نامینی تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے اور نگرام وزیر اعلیٰ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہیں جناب مظر میاں خیل صاحب میاں خیل صاحب جو ہیں وہ خبر پختون خاص ہیں اب یہ ججز ہیں یہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان سب کی افیلیشن کا ہمیں پتہ ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ سب ریٹائر ججز سینئر موس ججز اب یہ آئیں گے یعنی کہ کمپرومائز کتنے ہیں کہ یہ آئیں گے اور جن ججز سے اوپر یہ تھے سینئرٹی میں اور چیف جسٹس قادری فائزی صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان جو بھی تھے ان کے رائٹ لیفٹ بیٹھتے ہوتے تھے اور سینئر موس سینئرٹی میں ٹاپ پہ ہو کے یہ ریٹائر ہوئے ہیں یہ آئیں گے یہ کہاں بیٹھیں گے ان کا نمبر ہوگا سولہ سترہ اٹھارہ انیس وہ جو آخری سیٹوں پہ یہ بیٹھیں گے اور سب کے نیچے ہوں گے سینئرٹی میں سب کے نیچے تو یہ اپنا ڈگنیٹی بھی جو ہے یہ کمپرومائز کر کے آ رہے ہیں اپنا وقار اپنی عزت کمپرومائز کر کے آ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہم بس ہمیں لگا دیں اور ہمیں لگا دیں اور بات ختم کریں اور جب یہ لگائیں گے تو یہ ظاہر ہے ریٹائر جیجز کیا کریں گے ریٹائر جیجز گورنمنٹ کے مرہونے منت ہوں گے اور جب تک گورنمنٹ چاہے گی اور جب تک قاضی صاحب چاہیں گے یہ رہیں گے اور اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی اور وہ رکھیں گے کب تک ان سے کچھ فیصلے لینے ہیں اب یہ آٹھ جیجز آنے کے بعد کمبینش اور نمبر گیم کیا ہو جائے گا آٹھ جو ہیں وہ آٹھ رہیں گے اور جو پانچ کے ساتھ چار اور مل جائیں گے تو یہ نو جیجز ہو جائیں گے نو اور آٹھ کی ریش ہو جائے گی ایک دو جیجز پہلے ہی باہر ہیں تو یہ مل جائیں گے یہ ہو جائیں گے دس اور یہ رہ جائیں گے آٹھ تو دس اور آٹھ جیجز یہ مل کر یہ پھر یہ فیصلے کریں گے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو بین کروائیں گے اور پھر نظر سانی کی درخواستے مخصوص نشستوں والا معاملہ ٹیک اپ کریں گے دوبارہ سے تو یہ سارا کھل کھلا جا رہا ہے اور اس کھل میں یہ مری پلین ہے اور ملی پلین میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جنہیں اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے اپنا سیاسی وجود اپنا انتظامی وجود اپنا مرتبہ اپنا منصب وہ سب کے سب خطرے میں نظر آ رہے ہیں اور ایک extension کا جو ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جانا تھا کہ سب کو extension دی جانی تھی فیڈل سیکٹریز کو extension دی جانی تھی مسلح فاج کی سربراہوں کو extension دی جانی تھی اور قاضی صاحب کو extension دی جانی تھی یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک پلین جو ہے وہ سبوٹاج ہوتا ہوا ان کو نظر آیا جس کے بعد یہ چار ججز اور آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لہٰذا ہمت کیجئے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیے خاص طور پر وہ قلعہ تنظیمیں جو ہیں وہ میدان میں آئیں اگر وہ واقعتاً اور انسانی حقوق کی تنظیم میں سامنے آئیں اگر وہ واقعتاً آئین کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ چار ججز آ کر آئین کو توڑنے کے لیے آئین کو توڑنے کی اجازت دیں گے ان کو آئین کے ساتھ کھلوار کرنے کی ان کو اجازت دیں گے کہ ان کو جو منڈٹ چور ہیں جو الیکشن چور ہیں جن کے پاس منڈٹ نہیں ہے عوام کا اور یہ عوام کے منتخب لوگ نہیں ہیں قام پینٹالیس اور سنتالیس کے معاملات بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے ہیں یہ ان کو بھی نہیں رکیں گے یہ سارے جالی نظام کو اس پر تھپا لگانے کے لیے یہ چار لوگ آ رہے ہیں اور تاکہ ان کو میجورٹی حاصل ہو اور قاضی صاحب کو میجورٹی حاصل ہو ہم خیال جڑی زن کو ملیں اجازت دیں گے اللہ حافظ